ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کا دی کوکپ پارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز داسو دہشتگرد حملے کا ماسٹر مائنڈ اغوانستان میں مارا گیا میڈیا پر تارک رفیق کی شدید زخمی حالت میں تصاویر وائرل حلاق دہشتگرد نے اغوانستان میں را اور انڈی اے سے تربیت لی سیاستدانوں کو چھپنے کے بجائے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ سیاسی مخالفین تلخی چھوڑ دیں ہم انہیں تلخ سیاسی جواب نہیں دیں گے بھاٹی گیٹ آتش زدگی کا واقعہ پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ تیار پولیس کا کہنا ہے کہ بھاٹی گیٹ نور محلہ میں لگنے والی آگ سے دس افراد جابہ حق ہوئے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی پیپلز پارٹی کے رہنما جاوید ناغوری کی روڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کی دھمکی جاوید ناغوری کا کہنا ہے کہ کیلیکٹرک کی دہشتگردی کے خلاف آرام سے نہیں بیٹھیں گے کیلیکٹرک کے محایدے کی تجدید کی مخالفت کرتے ہیں ملک میں مونسون بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش کوئی آج سے بادل برسیں گے دریائے ستلچ میں نشلے درجے کا سیلاپ کا خطرہ گنڈا سنگھوالا میں سیلاپ سے سیکھڑوں ایکر کھڑی فسنے برباد ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن اپر کوہستان کے علاقے داسو میں دیامر بھاشا ڈیم کی سائٹ پر کام کرنے والے چینی باشندوں پر دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ تارک اغوانستان میں مارا گیا داسو دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ اغوانستان میں مارا گیا اپر کوہستان کے علاقے داسو میں دیامر بھاشا ڈیم کی سائٹ پر کام کرنے والے چینی باشندوں پر دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ تارک اغوانستان میں مارا گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کے ایک سینئر کمانڈر نے تصدیق کی ہے کہ تارک رفیق اور بٹن خراب کا رابطہ کل سے منقطع ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر تارک رفیق کی شدید زخمی حالت میں تصاویر وائرل ہیں جن میں اس کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کا سرغنہ تارک اغوانستان کے صوبے کنر میں ہلاک ہوا ہے خیال رہے کہ چودہ جولائی دوہزہ اکیس کو اپر کوہستان کے علاقے داسو میں پیش آنے والے واقعے میں دیامر بھاشا جیم کی سائٹ پر کام کرنے والے نو چینی باشندو سمیت بارہ افراد ہلاک ہوئے تھے ابتدائی طور پر واقعے کو حادثہ قرار دیا گیا تاہم بعد ازہ اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی نے واقعے میں دھماکہ قیس مواد کی موجودگی کی تذیر کی تھی واقعے میں چودہ مختلف کردار شامل تھے دہشتگردوں کا نیٹ ورک پاکستان میں موجود تھا پاکستان میں گروہ کے تمام کردار گرفتار کیے جا چکے ہیں خالد عرف شیخ خودکش بمبار کا نام تھا اور وہ اغوانستان کا شہری تھا ان کا کہنا تھا کہ اغوانستان میں مقیم کلدم تحریک طالبان پاکستان کا تارک اس گروہ کا سربرا تھا موویہ اور تارک نے اغوانستان میں را اور انڈی ایس سے تربیت لی اور دونوں نے داسو واقعے کی منصوبہ بندی کی وزیر اطلاع سین شرجیل انام میمن نے کہا کہ جماعت اسلامی کے لہجے کی تلخی ناکامی کا اطراف ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت جمہوری روایات پر یقین رکھتی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر اطلاع سین شرجیل انام میمن نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے لہجے کی تلخی ناکامی کا اطراف ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت جمہوری روایات پر یقین رکھتی ہے سیاسی مخالفین تغفی چھوڑ دیں ہم انہیں تغف سیاسی جواب نہیں دیں گے ان کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں کو چھپنے کے بزرائے مقدمات کا سامنہ کرنا چاہیے جیمن پی ٹی آئی کی سوچ عامرانہ ہے کراچی میں صوبائی وزیر سید ناصر حسین اور شرجین انام میمن نے میڈیا سے گفتگو کی اس موقع پر شرجین میمن نے کہا کہ جتنی گالم گلوچ اور نفرت کا اظہار کرنا ہے کرنے ہم محبت کا اظہار ہی کریں گے دوسری طرف ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم تو مفاہمت کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ساتھ منافقت کی سیاست کی جاتی ہے متحدہ قومی مومنٹ کے بائی کارٹ کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہوا کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انیس سو ستر کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے کراچی سے سب سے زیادہ ووٹ گئے تھے لاہور پولیس نے بھاتی گیٹ میں دس افراد کے جھلس کر جابہ حق ہونے کے واقعے کی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں لاہور پولیس نے بھاتی گیٹ میں دس افراد کے جھلس کر جابہ حق ہونے کے واقعے کی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی پولیس کا کہنا ہے کہ بھاتی گیٹ نور محلہ میں لگنے والی آنگ سے دس افراد جابہ حق ہوئے واقعے میں ساٹھ سالہ سائرہ، اٹھارہ سالہ ثانیہ، سولہ سالہ آدل، چار سالہ انزل فاطمہ، تیرہ سالہ سمیاب اور مانو جان کی بازی ہار گئے متوفیوں میں مالک مکان کی اہلیہ پوتے، پوتیاں، بہو اور بچے شامل ہیں پولیس ذرائع نے بتایا کہ اپتدائی ریپورٹ کے مطابق آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تنگ گلیوں اور راستوں کے باعث ریسکیو کی ٹیموں کو آگ بجھانے میں تاخیر ہوئی آگ لگنے کی اطلاع پولیس کے ایمرجنسی نمبر ون پائف پر نہیں دی گئی ایسے چو بھاٹی گیٹ خود اطلاع پا کر اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے پولیس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ واقعے میں زندہ بچنے والا لڑکا گھر کی چھت پر موجود تھا آگ لگنے کے بعد گھر کے تمام اہل خانہ سو رہے تھے واقعی قانونی کاروائی کی جا رہی ہے آگ لگنے کی حتمی وجہ فرانسک ریپورٹ میں سامنے آئے گی لاشوں کا پوسٹ ماتم کا عمل جاری ہے یاد رہے آتش زدگی کے بعد گھر کی تینوں منزلیں آگ کی لپیٹ میں آگیں تھے جس سے تمام لوگ آگ میں پھنس گئے تھے پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنماد جاوید ناگوری نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کی دھمکی دے دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنماد جاوید ناگوری نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کی دھمکی دے دی کراچی پریس کلب میں کراچی اور خصوصاً لیاری میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاوید ناگوری کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ سے نہ صرف کراچی بلکہ پورے لیاری کے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے کئی الیکٹرک گزشتہ تین چار مہینوں سے پیپلس پارٹی کے اکثریت والے علاقوں میں زیادہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے پیپلس پارٹی کے رہنماد کا کہنا تھا کہ کئی الیکٹرک کی دہشتگردی کے خلاف آرام سے نہیں بیٹھیں گے دوہزار پانچ میں کے ای ایسی کی نچکاری کا عذاب آج تک بھگت رہے ہیں کئی الیکٹرک نے اپنی غنڈا گردی ختم نہ کی تو پورے کراچی کی عوام ان کے خلاف لکھ لے گی کئی الیکٹرک کا مہاہدہ عوام کے سامنے آنا چاہیے کئی الیکٹرک کے مہاہدے کی تجدید کی مخالفت کرتے ہیں جس سے بھی مہاہدہ کیا جائے وفاق وزیر آلہ سن اور میر کراچی کو اعتماد ملیں ہم نے وفاقی حکومت کے سامنے اپنے مسائل رکھ دیئے ہیں اگر وفاقی حکومت بھی ہمارے مسائل حل نہ کرے گی تو پھر اس کا آخری حل احتجاج ہوگا جس طرح گی الیکٹرک نے کراچی شہر کے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے اور خاص طور پر لیاری کے لوگوں اس وقت لیاری میں سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور گی الیکٹرک کی زیادتیاں دیکھیں آپ مجھوشتہ تین چار مہینوں سے جہاں جہاں پیپس پارٹی کے ایریاز ہیں وہاں انہوں نے سب سے زیادہ زیادتی تھی بھارت کی جانب سے پچانوے ہزار کیوسک سے زائد پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاف کا خطرہ ہے مزید احوال اس سپورٹ میں بھارت کی جانب سے پچانوے ہزار کیوسک سے زائد پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاف کا خطرہ ہے جبکہ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گئی کر دی جس کے تحت آج شام سے سترہ جولائی کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسیں گے گنڈا سنگھ والا میں سیلاف سے سیکڑوں ایکر کھڑی فسنیں برباد ہو گئیں جبکہ بستیاں پانی میں گھر گئیں تفصیلات کے مطابق قصور، ساہیوال، اوکارا، پاک پتن، ویہاری، بہاول پور اور بہاول نگر سمیت پنجاب کے ساتھ ازلا متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے امران قریشی کا کہنا ہے کہ تمام صورتحال کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئی کار لار جائے رہے ہیں پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر نشلے درجے کا سیلاب ہے جہاں پانی کی آمن اور اخراج ستاون ہزار تین سو اسی کیوسک ہے جبکہ راوی اور چناب سمیت دیگر دریاؤں میں پانی کا بہا خام ملک کے مطابق ہے نگران وزیرالہ پنجاب نے تلوار پوسٹ کے پلڈ بریلیف کیمپ اور گنڈا سنگھ والا بارڈر کا دورہ کیا انہوں نے دریائے ستلج کے قریب میں موجود آبادیوں کے فوری انخلاقہ حکم دیا ہے اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت جواری کی گئی ہے دوسری جانے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بوہیرہ عرب سے مونسون ہوائیں بارہ جولائی کی شام سے ملک میں داخل ہوں گی جو بلائی اور وسیلہ کو میں اثر انداز ہوں گی بودھ سے سترہ جولائی کے دوران آزاد کشمی میں گرد چمک کے ساتھ بادل برسیں گے محکمہ موسمیات کے مطابق چند مقامات پر موستہ دھار بارش اور زالہ باری کا بھی امکان ہے جبکہ دنگیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مطالق اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے مری گلیات اسلام آباد گلگت بلدستان خیبر پختونخہ پنجاب بلوچستان اور سن میں کہیں کہیں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے جبکہ چند مقامات پر موستہ دھار بارش اور زالہ باری متوقع ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موستہ دھار بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آبانے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ آندھی اور جھکر چلنے سے کمزور انفرائیسٹرکٹر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیراڈائز بوش رہاں سارا آدھانا کادی کاؤک فارو کی نیٹی زلفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان